امیجن کیجئے کہ آپ سو کر اٹھ رہے ہیں اپنی آنکھیں کھول کر جب آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں تو خود کو ایک آلی شان کمرے میں پاتے ہیں چھے نوکر آپ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں اپنے بیٹ سے اٹھنے کے بعد آپ ایک لیکجوریس باتھروم میں جاتے ہیں اور دنیا کے سب سے مہنگے سابون سے نہاتے ہیں کپڑے پہننے کے بعد آپ کا سربینٹ آپ کے سامنے دنیا کے سب سے مہنگے پوفیوم لے کر آتا ہے جن کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے اب باری آتی ہے بریک فاسٹ کرنے کی آپ کے سامنے گولڈن کیپیچینو گولڈن بریانی اور گولڈن کافی لائی جاتی ہے جن کا پرائز لگ بگ دیر لاکھ روپے ہے اور تو اور آپ جس ریسٹوران میں بیٹھ کر کے یہ بریک فاسٹ کر رہے ہیں نہ تو وہ زمین کے اوپر بنا ہوا ہے اور نہ ہی پانی کے نیجے بلکہ وہ زمین اور آسمان کی بیچ ہوا میں تیر رہا ہے بریک فاسٹ کے بعد اب آپ کا فون یوز کرنے کا من کر رہا ہے آپ کے ایک ہی اشارے پر سربینٹ آپ کے لیے ایپل کا گولڈ پلیٹڈ آئی پیٹ لاکر آپ کو دے دیتا ہے جس کی قیمت پونے تین لاکھ روپے کے آس پاس ہے اس ہوتیل سے بہا جب آپ سیر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں دوستو ایمیجن کرنے پر تو یہ کسی ہولیوڈ مووی کا سین یا کسی نوول میں لکھی ہوئی اسٹوری معلوم ہوتی ہے لیکن آپ کی یہ ساری ایمیجنیشن سچ ہوتی ہیں دوبائی کے سب سے مہنگے ہوتل برجل عرب میں برجل عرب دوبائی کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے لکجوریس اور سب سے مہنگا ہوتل ہے اسی کے ساتھ یہ پوری دنیا کا اکلوتا سیون سٹار ہوتل بھی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دوبائی گورنمنٹ نے اتنے مہنگے ہوتل کو کیوں بنایا کیسے بنایا اور اس کو بنانے میں کتنے روپیوں کا خرچہ آیا تو کیر تھوٹس یوٹیوب چیرل کی اس ویڈیو میں آج آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب ملے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو 1950s تک دوبائی کا علاقہ ایک بیابان ریگستان تھا یہاں کے لوگ چھوٹے موٹے مچوارے تھے جو مشلیہ پکڑ کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے پھر آتا ہے 1958 کا دور جب یہ بات پتا لگی کہ دوبائی کی زمینوں کے اندر آئیل کے بھاری ریزرف موجود ہیں آئیل کی ڈسکوری کی وجہ سے دوبائی میں مانو پیسے کی بارا گئی کل تک جو علاقہ ریگستان تھا اب دیرے دیرے وہ شہر بننے لگا ایک کے بعد ایک آئیل ریفائنری سیٹ اپ ہونے لگی کام بڑا تو لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملہ بھی شروع ہوا اور اس طریقے سے دوبائی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گیا لیکن یہ خوشحالی بہت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہی اصل میں جیولوجسٹ کی ایک ریسرچ میں یہ بات پتا لگی کہ دوبائی کی زمین میں جو آئیل ریزرف ہیں یہ دو ہزار سولہ تک ختم ہو جائیں گے اب دوبائی کے فیوچر پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب آئیل ختم ہو جائے گا تو دوبائی کا سروائیول کس طریقے سے ہوگا اس وقت کے دوبائی کے کراؤن پرنس اور آج کے دوبائی کے کینگ یعنی کہ شیخ محمد بن راشد المختوم نے اس کا بہت سٹیک حل نکالا انہوں نے کہا کہ دوبائی کی ایکنومی کو ڈائیورسی فائی کر دیا جائے ان کے اس پلان کے تحت دوبائی میں شاپنگ مالس اونچی اونچی امارتیں لگزری ہوتیلز اور بزنس زون بنائے جانے لگے برج العرب بھی انہی پروجیکٹس میں سے ایک تھا اصل میں شیخ محمد بن راشد المختوم کے پلان کے مطابق ایک ہزار پچاس فٹ اوچا دنیا کا سب سے لگزری اور سب سے ایکسپنسیو ہوتیل دوبائی میں بننا تھا لیکن چیلنج اس ہوتیل کو بنانے کا نہیں بلکہ اس ہوتیل کو سمندر کے پانے کے اوپر بنانے کا تھا اصل میں برج العرب کے کنسٹرکشن کے لیے جس جگہ کو چھوس کیا گیا تھا وہ زمین سے چودہ سو فٹ دور سمندر کے بیچوں بیچ میں لوکیٹڈ تھی دوبائی جیسا علاقہ جہاں کا نورمل ٹیمپریچر بھی پچاس ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے وہاں پر اتنے کٹن پروجیکٹ پر کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا لہٰذا ساری کنسٹرکشن کمپنیز اس پروجیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ڈر رہی تھیں آخرکار ایک لمبی تلاش کے بعد بریٹش آرکیٹیکٹ ٹوم رائٹ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے شیخ محمد بن راشد المختوم نے اس یونیک ہوتیل کو بنانے کے لیے انجینئرز کو چھ سال کی ڈیڈ لائن دی اور ساتھی ساتھ ون بلین یو ایس ٹالر یعنی کی اٹھتر سو کرول روپے کے فنڈ کو بھی منظوری دے دی لیکن اس ہوتیل کے کنسٹرکشن کو پلین کے مطابق پورا کرنا بہت ہی ٹف ٹاسک تھا جو کی کئی ساری اسٹیجز میں پورا ہوا اسٹیج نمہ ون ہوتیل کا نقشہ ڈائیسو انجینئرز اور ڈیزائنرز کی ٹیم سر جوڑ کر محنت کر رہی تھی لیکن وہ لوگ ایسا نقشہ بنانے میں ناکام تھے جو کی شیخ محمد بن راشد المختوم کو پہلی ہی نظر میں بھا جائے چیف آرکیٹیکٹ ٹوم رائٹ یارچ پر بیٹھ کر ایک دن سمندر کے سفر کے لیے نکلے جہاں پر انہوں نے ایک سیلنگ بوٹ کو گزرتے ہوئے دیکھا دور سے دیکھنے پر سیلنگ بوٹ بہت زیادہ یونک لکھ دے رہی تھی لہٰذا انہوں نے برجل عرب کے نقشہ کو سیلنگ بوٹ سے ملتا جلتا بنانے کا فیصلہ کیا نقشہ پورا ہونے کے بعد جب اس کو دوبائی کنگ کے یہاں پیش کیا گیا تو شیخ محمد بن راشد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پہلی ہی نظر میں اس نقشہ کو اپروف کر دیا اسٹیج نمبر ٹو اس ہوتل کے لیے جو لوکیشن فائنل کی گئی تھی وہ پانی کے بیچوں بیچ تھی اس لیے وہاں پر ایک مین میٹ آئیلنڈ بنانا بہت زیادہ ضروری تھا دو ہزار ورکرز کی ٹیم نے دن رہ دے کر کے یہاں پر بھاری برکم پتھر ڈالنا شروع کر دئے پانچ مہینے لگاتار پانی میں پتھر ڈالنے کے بعد آخر کار اس مین میٹ آئیلنڈ نے شیپ لینا شروع کر دیا تھا دوستو اس مین میٹ آئیلنڈ کو بنانے کے لیے سمندر میں اتنے پتھر ڈالے گئے تھے کہ ان کا وزن تین لاکھ ٹن تک پہنچ چکا تھا جو کی پچاس ہزار ہاتھیوں کے برابر ہے اسٹیج نمبر تھری اب مین میٹ آئیلنڈ بن کر تو تیار ہو چکا تھا لیکن اسی بیچ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس پروجیکٹ کے فیچر پر سوالیا نشان لگا دیا اور وہ حادثہ تھا انیس سو چورانوے میں آیا ہوا ایک بھیانک سمندری توفان یہ توفان اتنا خطرناک تھا کہ اس نے اس مین میٹ آئیلنڈ کے کئی حصوں کو تہز نہز کر کر رکھ دیا تھا اب سوال یہ اٹھنے لگے تھے کہ جس توفان نے تین لاکھ ٹن وزنی مین میٹ آئیلنڈ کو نہیں چھوڑا آخر کل اس سے برج و لڑک کی امارت کیسے سلامت رہ سکتی ہے اور اس پرابلم کا سولیشن مائک میکنکولس نام کے ایک آئیلنڈ انجینئر نے ہالو کانکریٹ سلیپس بنا کر نکالا یہ سلیپس گول شیپ کے تھے اور ان کو اس مین میٹ آئیلنڈ کے چاروں طرف لگایا گیا تھا ان سلیپس کا فائدہ یہ تھا کہ جیسے ہی سمندر کا پانی ان سے ٹکراتا تھا تو وہ ان کے اندر ہی اندر گھومنے لگتا تھا جس سے اس کی انٹینسٹی پچاس پرچینٹ تک کم ہو جاتی تھی ان کے اس امیزنگ آئیڈیا کی وجہ سے سمندری توفان کا خطرہ پوری طریقے سے ٹل چکا تھا سٹیج نمبر 4 لگ بگ تین سال بیچ چکے تھے لیکن ابھی تک آئیلنڈ بن کر ہی تیار ہوا تھا برجل عرب کی امارت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا 1997 میں دنیا بھر سے آئے ہوئے دوہزار ورکرز، انجینئرز اور ڈیزائنرز نے اس کے اسٹرکچر پر کام کرنا شروع کیا دو سال تک دن رات ایک کر دینے کے بعد 1999 کے شروعاتی مہینوں میں یہ اسٹرکچر بن کر تیار ہو چکا تھا اور اب باریتی اس ہوتل کو ڈیکوریٹ کرنے کی سٹیج نمبر 5 ہوتل کو ڈیکوریٹ کرنے کیلئے برازیل، اٹلی، ساؤت افریقہ اور انڈیا سمیت دنیا بھر کے کئی ساری دیشوں سے پرائم کالیٹی کا ماربل لائے گیا تھا اور یونک بات یہ ہے کہ برجل عرب کے لئے جتنا ماربل لائے گیا تھا اتنا ہی سونا اس میں یوز کیا گیا تھا اگر آپ کبھی برجل عرب جائیں اور وہاں پر گولڈن کلر کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ گولڈن پینڈ نہیں بلکہ اٹس سیلف گولڈ ہی ہے آج کی تاریخ میں برجل عرب میں اتنا سونا لگا ہے کہ اگر اس کو ہوتل سے الگ کر دیا جائے تو وہ 12000 اسکوائر فیٹ کی جگہ گھیر لے گا اس ہوتل کے کنسٹرکشن میں انجینئرز نے جس طریقے کا دماغ لگایا تھا اور نئی نئی آرکیٹیکچرل ٹیکنیک کا یوز کیا تھا ان کی وجہ سے اگر اس ہوتل کو 20 سدی کا عجوبہ کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا دوستو اگر آپ اس ہوتل میں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے ایوریج روم کا کرایا 1000 ڈالر یعنی 89,610 روپے ہیں وہی اس کا سب سے مہنگا روم جس کو روائل سوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں ایک رات گزارنے کے لیے آپ کو لگ بگ 24,000 ڈالر یعنی 28,000 روپے پے کرنے ہوں گے اس ہوتل میں ٹوٹل 202 روم ہیں اور اس میں المنتحہ نام کا ایک ریسٹرانٹ ہے جو زمین سے 660 پی ٹوچا ہوا میں لٹکا ہوا ہے اس ہوتل میں بیٹھنے پر آپ کو سمندر کا بہتری نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ سمندر کے اوپر ہوا میں اڑ رہے ہیں اس کے علاوہ المہرہ نام کا ایک اور ریسٹرانٹ اس ہوتل میں بنا ہوا ہے جس میں ایک بڑا سا ایکوریم ہے اس ایکوریم میں پچاس سے بھی زیادہ الگ الگ پرجاتیوں کی مشلیاں ہیں اور اس میں ہر وقت 20,000 گیلن یعنی 75,000 لٹر پانی موجود ہے اس کے سب سے مہنگے روم یعنی کی روائل سویٹ میں آپ کو دو لگجری بیڈ روم، دو ماسٹر بات روم اور ایک لائبریری دی جاتی ہے جس میں دنیا کی لگ بک ساری ہی فیمس بکس رکھی ہوتی ہیں اور آپ اگر اس ہوتل اور اس کے آس پاس کے خوبصورت نظارے کو اچھائی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلیکاپٹر بھی پروائیڈ کرایا جاتا ہے ٹوٹلی اس ہوتل میں انسان اپنے آپ کو کوئی گیسٹ نہیں بلکہ ایک راجہ مہاراجہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی ہوتل کے اندر نہیں بلکہ کسی شاہی محل کے اندر محسوس کرتا ہے اس ہوتل کے بننے کے بعد دوبائی کی ٹورزم انڈسٹری میں کافی اچھال دیکھنے کو ملا اور دوبائی گورنمنٹ صرف برجل ارب سے ہر سال 1.7 بلین یو ایس ٹالر یعنی کی 13,600 کرول روپے کماتی ہے امید کرتے ہیں کہ برجل ارب پر بنی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی چلیے اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں آپ کے پوزیٹیو اور سپورٹیو کومنٹس کے لیے ایک بڑا سا تھنکس جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ